اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکوریٹی اینڈ ریسرچ این ایف ایس آر میں جو لیٹسٹ ویکنسیز آئی ہیں ان کا اپلیکیشن فارم آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے فیل کیسے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو اسی پہ بیسٹ ہے کافی ساری ویکنسیز آئی ہیں اس میں آپ یہاں پہ اس ایڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ سے ریلیویٹ ہے کمپیوٹر سے ریلیویٹ ہے اور اس میں منیجمنٹ سے ریلیویٹ ہے کافی ساری ویکنسیز ہیں تو آپ نے اسی ویب سائیٹ پہ آنا ہے اس کا لکھ میرے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو جب آپ لوگ اس ویب سائیٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں سے نیچے آپ نے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن فارم ہمارے سامنے آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے ایک فوٹو یہاں پہ لگانی ہے تو آپ نے یہ پورا کمپلیٹ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ نام لکھنا ہے بڑے حروف میں اپنا فل نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا فادر نیم لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا سی این ای سی نمبر شنہتی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا میلنگ ایڈریس لکھنا ہے یعنی کہ آپ کا جو موجودہ پتہ ہے جس پر انی ٹائم آپ کو کوئی بھی خد پوسٹ کی جا سکے تو آپ نے وہ اڈریس یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پرمننٹ اڈریس یعنی کہ مستقل پتہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے زیرے استعمال ہو پھر یہاں پہ آپ نے فون نمبر ریزیڈنٹ رہائشگاہ کا فون نمبر لکھنا ہے اس کے بعد فون نمبر آفیس اگر آپ اسے آفیس میں کام کرتے ہیں تو آفیس کا فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر یہاں پہ سیل نمبر آپ نے اپنا ذاتی موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جو آپ کے زیرے استعمال ہو اور بعد میں آپ سے کانٹیٹ کیا جا سکے اس کے بعد آپ نے date of birth لکھنی ہے یہاں پہ تاریخ پہ دائش اور اس کے بعد آپ نے age لکھنی ہے on closing date یعنی کہ last date اس کی ہے آپ یہاں سے دیکھیں گے 29 جنوری 2021 اس کی last date ہے تو اس date تک آپ کی جو بھی age بنتی ہے کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے domicile district یہاں پہ لکھنے ہیں کہ آپ کے پاس کونسی زلے کا domicile ہے اس کے بعد آپ نے qualification یہاں پہ لکھنی ہے آپ نے start کرنی ہے highest degree سے اگر آپ نے سب سے highest degree bachelor کی ہے تو آپ سب سے پہلے ہاں پہ bachelor لکھیں گے پھر enter پھر matric اس طرح آپ نے سب سے highest لکھنی ہے سب سے پہلے degree کا نام لکھیں گے پھر passing year لکھیں گے کونسے سال میں آپ نے pass کیا اس کے بعد obtain marks یعنی حاصل کردہ نمبر اور cool نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اس کے بعد division لکھنی ہے آپ کی first division تھی یا second division یہاں پہ percentage لکھیں گے یہاں پہ major subjects main subjects لکھیں گے اپنے degree کے اپنے course کے اور یہاں پہ آپ نے university کا نام یا board کا نام لکھنا ہے اس کے بعد computer literacy کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اگر آپ نے computer self relevant کوئی course کیا ہے تو آپ یہاں پہ اس course کا نام لکھیں گے یہاں پہ duration لکھیں گے کتنے عرصے کا وہ course تھا کونسے سال میں آپ نے کیا ہے وہ course وہ لکھیں گے اس کے بعد institution کا نام academy کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ board university اس کے بعد experience کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ نے experience لکھنا ہے سب سے پہلے اپنے position لکھنی ہے یہاں پہ کہ آپ نے کونسے عہدے پہ کام کیا ہے اس کے بعد from and to کس date سے کس date تک کام کیا ہے total period of service total کتنے عرصے کام کیا ہے ایک سال چھے مہینے یا دو سال وہ آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد department field of work آپ نے جو آپ کا جو main task تھا وہاں پہ departmental field of work کس field میں آپ نے کام کیا ہے وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ company کا نام organization کے نام لکھنا ہے اس کے بعد نیچے declaration ہے declaration declaration میں آپ نے بتانا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے کہ آپ نے جو بھی information یہاں پہ لکھی ہے وہ بالکل correct ہے صحیح ہے اور آپ نے جو ہے اس میں کوئی بھی غلط information انٹر نہیں کی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ date لگنی ہے اور یہاں پہ signature کر کے آپ نے اس address پہ بیجنا ہے نیچے جو address given ہے تو آپ کا apply ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ ایک سے زیادہ vacancies میں apply کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ application form لیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو details اگر آپ کو پسند نہیں ہو تو اس کو like کریں اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ